اب جرہا سبحان اللہ کہیں تو میں بات چھوڑ کروں نادا نمازیں پڑھانے والے ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ نماز بعد میں محبت رسول پہلے زکاة بعد میں محبت رسول پہلے روزہ بعد میں محبت رسول پہلے حج بعد میں محبت رسول پہلے یہ ختم مخاری کے جلسے بعد میں محبت رسول پہلے یہ سیرت النبی کے جلسے بعد میں محبت رسول پہلے یہ جنابے والا پچاس پچاس کلوں کے تھیلے پیچھے اٹھا کر مسجدوں کو خراب کرنا بعد میں محبتِ رسول پہلے یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے کالے ٹی کے ماتے پہ لگانا یہ بعد میں محبتِ رسول پہلے ستہ و خیرات بعد میں محبتِ رسول پہلے دہجت کی نمازیں کو ٹھوٹ کے پڑھنا بعد میں محبتِ رسول پہلے کیونکہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار ان کی جان جو ہے وہ ایمان ہے آپ نماز سے پوچھیں تیئی جان کیا ہے نماز کا جواب ملے گا میری جان ایمان ہے روزے کا جواب میری جان ایمان ہے زکان کا جواب میری جان ایمان ہے آج کا جواب میری جان ایمان ہے جب تمام نہ ایک عمال کی جان ایمان ہے اے ایمان یہ بتاتے ہی جان کیا ہے وہ ایمان کی جان پتہ لگانا چاہتے ہو اس سے پوچھو جو ہے سنیت کی جان جو ہے سنیت کی شان جس نے لکھا کنزل ایمان جس کا نام ہے ایمام احمد رضا خان میں نے آج میں تخیل میں اپنے امام سے پوچھا جب تمام آمان کی جان ایمان ہے تو ایمان کی جان کیا ہے تو میرے ایمان کی طربت سے عوال آ رہی تھی اللہ کی سردہ و قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان تو انسان ہے یہ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میری جان ہے اور جان کیوں نہ ہوں جب حضرت آدم بھی نہ تھے تب بھی میرے حضور کا نور موجود تھا سبحان اللہ مجمع کم ہے لیکن اللہ کا کرم ہے ہم نے تغریر حضور کو رازی کرنے کے لیے کرنے مجموع کے لیے نہیں مستقل پروگراموں میں رہتے ہیں بڑے بڑے مجموع میں بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے میں بولتے ہیں بس بات یہی ہے مقصد صرف اتنا ہے کہ لجباد نبی رازی ہو جانا ہے سبحان اللہ خدا دی قسم اگر حضور رازی نہیں پھر میرے پگڑی میرا چپا میری تقریر میری خدابت شاہ صاحب دی بلے بلے پیر صاحب دی بلے بلے اینا دی آواز دی کوئی کسے دی بلے بلے نہیں بلے بلے بس کو سپر دیئے سبحان اللہ حضور دی بلے بلے اسا کیتے تو حضور ساٹھی بلے بلے کر شروع نہیں حضور دا ذکر سب تو پہلے اور سب والا باہ دی حضرت آدم بھی نہ تھے تب بھی میرے حضور کا نور موجود سبحان اللہ اور ملک نے حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی اس سے چودہ ہزار سال پہلے کملی والے مصطفیٰ کا نور موجود تھا سبحان اللہ کتابوں میں لکھا کہ اللہ رب العصت نے حضرت آدم کو جب جنت میں بھیجا تو حضرت آدم نے اپنے آپ کو تنہا پایا جب اکیلا دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار آدم بہت بچا ہوتا تو مجھے جنت میں کوئی ہمچنس عطا کرتا اللہ رب العصت نے حضرت آدم کو جنت میں صاحب نید آتاری کی اور نید کے عالم میں خواب دیکھتے کیا ہے کہ ان کی بائیں پسلی سے حضرت عبا کو پیدا کیا اب جب حضرت عبا پیدا ہو گئی حضرت عبا کی آنکھ کھلتی ہے کتابوں میں لکھا کہ حضرت عبا نے دیکھا کہ میرے سامنے خونسکتا لڑکی بیٹھی ہے حضرت عبا نے ہاں پڑھانا چاہا ملائکہ نے جواب دیا ملائکہ نے کہا آدم ابھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ابھی تو نکاح ہونا ہے ابھی حق مہر ادا کرنا ہے کہاں وہ حق مہر کیسے ادا ہوگا کہاں تین یا دس یا بیس مرتبہ مختلف روایتیں ہیں ہاتھ مختصر بات کی ہے کہ آنکھا نے سلام سے ضرور پڑھنا ہے آپ کا حق مہر ادا ہوگا خطبہ خدر پروردگار عالم پڑھے گا تو پتا یہ چلا کہ جب دنیا انسانیت کے سب سے پہلے با حضرت آدم کا نکاح ہوا اس وقت بھی حضرت آدم کے حق مہر کے لئے نبی عدوانم صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب والا درود پاک پڑھا گیا تھا جب دنیا انسانیت کا سب سے پہلا با اور سب سے پہلا نکاح جب ہوا ہے تب بھی میرے حضور پہ درود پڑھا گیا تو پتا یہ چلا فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدای سے محمد مصطفیٰ پہلے